اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دس بھی جماعت کے عزیز طلبات اسلام علیکم ورحمد اللہ عزیز طلبات ہمارا جو کل کا موضوع تھا وہ بابا قوم یعنی کی مغلب عبد الحق صاحب کے بارے میں تھا اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انہی کا جو ایک لکھا ہوا کھاکا جو ہے حالی کے بارے میں آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے بابا اے اردو جو تھے مولی عبد الحق صاحب انہوں نے مولانا علطاف حسین حالی کی جو سیرت اور شخصیت ہے اس کی جامعہ خاکہ نگاری کی ہے اس میں مولانا علطاف حسین حالی صاحب فرماتے ہیں اس میں مولوی عبد الحق صاحب فرماتے ہیں مولانا علطاف حسین حالی صاحب جو تھے نہ صرف خود ایک بڑے عالم تھے بلکہ علم کی طاقب سے بھی خوبی واقع تھے وہ نئی تعلیم کے بہت بڑے حمایت کرنے والے تھے ان کی جو دلی عارضو تھی کہ ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ نئی تعلیم کے نور سے مناور ہوں انہوں نے اس نئی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اس سلسلے میں اٹھائے گئے ہر قدم کا پورا پورا ساتھ دیا لیکن کیا ہوا کہ آخری عمر میں حالی صاحب کے آخری عمر میں ان کے کالیج کے طالب علموں کو دیکھ کر ان نے جب اپنے ہم عمروں کو اپنے ہم ساتھیوں کو دیکھا کہ ان کا جو رویہ تھا اس کو دیکھ کر ان کے رویہ کو دیکھ کر انہیں قدر مایوسی ہونے لگی کیونکہ طالب علم تعلیم کے اصل مقصد کو بول کر فضول باتوں میں وقت سرف کرتے تھے ان کی تواقع جو تھی حالی صاحب کی جو تواقع تھی وہ بہت ہی اونجی تھی لیکن تعلیم کے گتہ ہوئے میعار کو دیکھ کر انہیں افسوس ہوتا تھا کی آج کل کے جو یہ نوجوان ہے یہ اس تعلیم کی قدر قیمت کو کیوں نہیں سمجھ باتے ہیں جو لاپروائی وہ اس زمانے میں برتے تھے تعلیم کے لحاظ سے تعلیم سے تو اس کو دیکھ کر حالی صاحب کو بہت دکھ ہوتا تھا کہ ان کو میں کیسے سمجھاؤں کہ تعلیم جو ہے یہ کتنا بڑا خزانہ ہے تعلیم کا جو نور ہے وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے تعلیم کے نور سے انسان جو ہے وہ بلندیو تک اونجائے تک پہنچ جاتا ہے تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ حالی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ان کے نام جب وہ ان کے ایک دفعہ وہ حیدر آباد میں تھے الیگرڈ سے وابستہ طلبہ کا میکزین جو ہے وہ اولڈ بوئی کے نام سے آیا اسے پڑھ کر انہیں سخت مایوسی ہونے لگی کہنے لگے کہ اس میں بے مانے وادوں کے سوا کچھ بھی نہیں اس میں مسخرہ پان زیادہ ہے یعنی کہ انہیں الیگرڈ کے طلبہ سے بہت اعلیم اور اونچی توقع تھی یعنی کہ وہ اس کو کٹی کرتے وہ اس کو ہر جگہ توہین کرتے ان کی لیکن حلی صاحب نے جب دیکھا کہ اولڈ بوئی کے نام سے میرا جو یہ آیا ہے میکزین آیا ہے تو ان کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ آج کل کے جو یہ نوجوان ہیں یا آج کل کے جو یہ میرے ہم عمر طلبہ ہے کیا ان کی جو یہ سوچ ہے کیا یہ انہی باتوں تک محدود ہیں اور لیکن میری جو سوچ ہے میری سوچ میں ان کے لئے جو خیالات تھے وہ بہت ہی بلند تھے یعنی کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ ان کی جو سوچ ہے وہ انہی باتوں تک محدود ہو حلی صاحب جو ہے انہوں نے اپنے یعنی کہ ان کو حلی کو نام جو ہے نام وہ نمود یعنی کہ شہرت کا ان کو حلی صاحب کو اپنی شہرت کا کوئی بھی شوک نہیں تھا مگر ان کی جو علمی بصیرت اور اعلی درجہ کی شاری کا جو ہنر ہے یعنی کہ ان کی جو اعلی درجہ کی شاری کا جو یہ تھا یعنی کہ وہ ہر ایک یعنی کہ اعلی درجہ کی شاری کا وہ ایک معطرف تھا یعنی کہ ساست عمد خان نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں اسلام کے لئے کیا کیا تو میں جواب دوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس حالی لکھوائی ہے یعنی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ مولانا حالی صاحب جو تھے وہ قوم و ملت دونوں سے یعنی کہ یخصہ خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے چاہے ہندو ہو یا ہندو مسلم اتحاد کے وہ جو بڑے حامی تھے کہ مولانا حالی صاحب جب کبھی ہندو مسلم فساد کا کوئی واقع سنتے تھے تو انہیں بہت رنج افسوس ہوتا تھا یعنی کہ تحریر و تقریر جو تھی وہ تحریر و تقریر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی نیجی گفتگو میں بھی ان کی جو زبان ہے ان کی زبان سے ایسا کوئی قلمہ سننے میں نہیں آیا جو کسی فرقے کی دل آزاری کا باعث ہو بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہتا تھا تو بہت برا مانتے تھے اور اس کو نصیت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بیتاسوبی کا جو یہ وصف ہے انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کی طبیعت میں انصاف ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حالی جو ہے حالی کو ہندسان کا سعادی یعنی کہ ملت اسلامیہ کا بے لوس خادم اور مادر وطن کا مایہ ناز فرزن تصنیم کیا گیا ہے انہوں نے ہمیشہ اخلاق پر کافی زور دیا ہے اور زندگی کو عالی میار تک پہنچانے کی کوشش کی ہے مولانا حالی صاحب جو تھے دراصل یہ پیداشی طور سے خاکساری اور آجزی کے جذبات جو ہے ان میں موجود تھے حالانکہ علم و فضل کے ادبار سے نہائیت ہی بڑے آدمی تھے مگر انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا بڑوں کا احترام جو ہے وہ چھوٹوں پر شفاقت ہو بڑوں کا احترام ہو یا چاہے چھوٹوں پر شفاقت ہو اور نوازش تو خیر ان کی عادت سانیہ تو تھی تھی ہی بسا یہ بسا اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا اتنا پیار سے ادب کیا کرتے تھے کہ انسان جو ہے وہ دیکھ کر ان کی وہ ایکٹیوٹیز دیکھ کر انسان جو ہے وہ دنگ رہ جاتا تھا کہ ان کا جو یہ رویہ ہے یہ کتنا آلہ ہے اور کتنا نرالہ ہے ایک دفعہ پڑائی کے دور میں جب ان کا قیام جو ہے الگر میں تھا تو مولوی حمید الدین صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی جب وہ ان سے ملنے کے لئے آئے تو وہ ان کی تعظیم اور عزت افضائی کے لئے کھڑی ہو گئی مولوی نظیر صاحب جو ہے مولوی حمید اللہ صاحب نے مولانا سے عرض کیا کہ جناب ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں آپ آپ ہماری تعظیم کے لئے کھڑی کیوں اٹھے تو مولانا صاحب نے جواب دیا کہ اگر آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں یعنی کی مستقبل میں قوم کے میمار اور ناخدا تو آپ ہی لوگ ہے یعنی کی اگر میں آپ کی عزت کروں تو میں کس کی کروں یعنی کی اپنے شاگردوں سے وہ اتنا محبت کرتے تھے اور اتنے خلوص اور پیار سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے کہ انسان جو ہے ان کی انہی ایکٹوٹیز سے انسان متاثر ہوتا تھا اور ان پر جان دینے کے لئے چھڑکتا تھا یعنی کی قوم کے اتنے مایناز عدیب جو ہے قوم کے اتنے مایناز استاد جو ہے وہ ہر صدی میں ملنا جو ہے دشوار ہے کیونکہ ایسی شخصیت جو ہے ایسی شخصیت کا بار بار ملنا بہت ہی مشکل ہے تو جب ہم ان کے حیالات و افکار کو پڑھتے ہیں تو ہم بہت متاثر ہوتے ہیں اور خود کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم میں بھی وہ جذبات ابر جائے ہم میں بھی وہ آدات آ جائے یعنی کی ہم بھی انہی آدات کو آدات کی راہ پر آدات کی ڈگر پہ چلیں جو ملنا صاحب نے بحثت ایک استاد ہوکے اپنی قوم کو بخشے ہیں ہمیں وہ ٹھے نہیں